یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے سامنے ایک تشت میں تھالی میں رکھا اور لکڑی سے ان کے دانت پر چھونے لگا تو ابو برزا اسلامی ایک صحابی تھے انہوں نے کہا اپنی چھڑی کو اس دانت سے ہٹا لو اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا ہے کہ اس موں کو بوسا دے رہے تھے لیکن یہ حدیث گھنے والے بدبختے بھول گئے کہتے ابو برزا اسلامی شام کبھی گئے ہی نہیں شام کبھی تاریخ سے پتہ ہی نہیں جلدہ انہوں نے کبھی شام کا انہوں نے رکھ کیا ہو وہ کوفہ میں تھے بسرا میں تھے اس کے بعد سرحدی علاقے میں جہاد کے لئے نکل گئے وہیں پر ان کی شادت ہو گئی دیکھیں یہ سبس بڑی جھوٹ کی دلیل ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کا سر حضرت حسین کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ پہلا الزام تھا کن کے اوپر حسین کے اوپر کی حضرت حسین کا قدل کیا اس کے قدل کے اوپر راضی ہوا لیکن صحیح حقیقی بات صحیح تاریخ سے یہی ہے کہ نہ تو قدل کا حکم دیا تھا اور نہ اس پر راضی تھا دوسری بات جو بہت بڑی خرابی پیش آئی ہے تاریخ میں اور بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے اللہ کرتا کیسا واقعہ نہ پیش آتا وہ اہل مدینہ کے ساتھ یزید کی فوت کا غلط برتا ہوتا لیکن اصل میں قصہ کیا ہے ذرا اس کے اوپر ذرا غور کریں تو معاملہ تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ میں آئے گا پورے مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ ہاں آپ وقت کے خلیفہ ہیں لیکن حضرت حسین رضیوں کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا اپنی تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ بیعت کو توڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن زیادت کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی یزید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ایک صحابی نعمار ابن بشیر کو بھیجا کس کو بھیجا نعمار ابن بشیر ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ بڑے مشہور صحابی ہیں نعمار ابن بشیر ان کو بھیجا کہ جا کر کے اہل مدینہ کو سمجھاؤ کہ مجھے یہ مجبور نہ کریں کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں اور لشکر بھیجوں اس لیے کہ اگر لائی ہوگی تو معاملات بگڑیں گے اس لیے وہ لوگ جس طریقے سے پہلے بیعت کیے ہوئے تھے وہ بیعت کر لیں حضرت نعمار ابن بشیر آئے لیکن وہ لوگ ان کی کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے نعمار ابن بشیر بہت ناراض ہو کر کے گئے اور عبداللہ ابن مطیع جو ان کا سردار تھا باغیوں کا ان سے کہہ کر کے گئے اگر میری بات نہیں مانتے تھے سنو اللہ کی قسم میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ جس طرف تم دعویٰ دے رہے ہو اسے چھوڑ کر کے بھاگو گے اور لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر کے تلوار سے لوگی کھوپڑیوں اور پیشانیوں کو زخمی کریں گے دونوں جماعتوں میں لائی چھڑ جائے گی اور گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی سواری کو ایڈ لگا کر کے میرے پاس بھاگ کر کے آو گے اور ان مسکینوں یعنی انسار کو گلیوں میں مشجدوں میں اور اپنے دروازوں پر قتل ہوتے چھوڑ کر کے دیکھو گے اور ایسا ہی ہوا عبداللہ ابن معطی نے جب دیکھا کہ میدان گرم ہو گیا ہے اور شام کی فوج غالب آ رہی ہے تو مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جیداد بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے وہ بھی صحابی ہیں وہ یزید کے پاس گئے اور کہا سنا ہے آپ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے فوج بھیج رہے ہیں کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ ذرا غور کریں اس نکتے پر کہ آپ کے جیف سے کوئی دس ریال کھین کر کے بھاگ رہا ہو تو آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جی چھوڑ دیں کہ لے جاؤ جانے دو چھوڑیں سوچیں آپ میں یزید سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف اہل یزید کے بارے میں کیا ہے اہل سنت والجماعت کا لیکن ذرا آپ اس وردل کو بھی تو قبول کریں کہ آخر اس نے اتنا بڑا کام کیوں کیا کہ ہمارے جیف سے اگر دس ریال کوئی لیک چھین کر کے بھاگ رہا ہو تو ہمارا بس چلے گا تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں گے ہم ہے بہت صحیح نہیں صحیح بات جی چے جائے کہ وہ خلیفہ وقت ہے اور مدینہ منورہ جیسا شہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اسے غصہ نہیں آئے گا آخر دنیاوی لحاظ سے وہ مدینہ منورہ پر دنیاوی لحاظ سے حملہ کرنے کہ اسے حق بندہ تھا یا نہیں بندہ تھا دینی لحاظ تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیا مدینہ منورہ کے قدوسیت اس کا مبارک ہونا اور وہاں پر صحابہ اکرام کے اولاد اس کو چھوڑ دیجئے لیکن دنیاوی لحاظ سے بندہ نہیں بندہ تھا کیوں اس لیے کہ صرف آپ کا دس ریال نہیں آپ کے جیب سے جا رہا ہے پورا کیا جا رہا ہے پورا ملک پورا شہر خطرے میں پڑ رہا ہے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر گئے اور کہا مدینہ منورہ پر حملہ کرنا آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری بات مال لے رہا ہوں تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کر لے رہا ہوں میں فوج مدینہ منورہ کے بگل سے راستے سے مکہ مکرمہ بھیج رہا ہوں اس لیے کہ وہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس نے انکار کیا ہے اگر مدینہ منورہ کے لوگ ہماری اطاعت قبول کر لیتے ہیں بغاوت سے بعد آ جاتے ہیں تو نہ یہ کہ میں ان سے کوئی تعرض نہیں کروں گا انہیں جتنا دیتا تھا اس سے داد ہوں گا لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو داہر بعد ہم ان کے اوپر فوج بھیجیں گے حملہ کریں گے چنانچہ ادھر سے جب فوج گدری ہے تو لوگ اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو سمجھایا جیسا کہ مسلم حمد میں صحیح مسلم شریف میں اور سعید سنن ترمیدی میں ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا ہاتھ بیعت کو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی ہے یہی پہ ذرا غور کریں کہ اگر یزید فاسق تھا فادر تھا شرابی تھا بے نمازی تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کہتے ہیں ذرا عقل کے ناکھن لیں جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان کی عقل کہاں ہے جذبات میں آ کر کے کسی کی محبت میں آ کر کے انصاب کو نہیں تر کرنا تھا یہ عقل سے کام لیں اس نام عقل اور سمجھ اس کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے پیچھے خیانت کا جھنڈا گڑا جائے گا اس لیے اے لوگو اس سے بڑی خیانت اور کچھ نہیں ہے کہ امام وقت کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیعت کرے اور پھر بیعت کو توڑ دے اس لیے اگر تم میں سے کسی نے اس بیعت کو توڑا تو میرے ساتھی میرا ساتھی نہیں ہے اسی طریقے سے اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اس میں عبد المطلب بنی عبد المطلب کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوا نہ بنو حاشب کا کوئی آدمی شریک تھا نہ ہی بنو عبد المطلب کوئی آدمی شریک نہیں تھا حضرت علی زہر العابدین جن کے باپ شہید ہوئے تھے کربلا میں وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی آدمی شریک ہوا اس کا مطلب کیا ہے اور ابھی آگے آئے گا کہ محمد بن الحنفیہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے محمد بن حنفیہ جی کون ہے محمد بن حنفیہ حضرت حسن حسین کے بھائی ہے لیکن والدہ اور حضرت علی زہر کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا بہت